ایک کمال حساب جو اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے اور انہی میں سے ایک ہستی سنٹرل ایشیا کا تاج جنہیں کہیں یعنی ماہ وراؤن نہر سنٹرل ایشیا کا جن کو تاج کہیں یعنی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا بڑی کمال شخصیتیں ہیں تاتاریوں کے فتنے کے بارے میں بھی آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ناظرین اکرام ماہ وراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا کے ایک عظیم مرد مجاہد اور عظیم صوفی بزرگ کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو دین کے نجم بن کر یعنی دین کا روشن ستارہ بن کر ولایت کے اس مقام کبرا پر فائز ہوئے کہ اسم بمسمہ بن کر چھٹی صدی حجری کے آسمان ولایت پر عبالجناب حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ بن گئے جنہوں نے صرف خانکا میں بیٹھ کر لوگوں کو درست و تدریش نہیں کی ناظرین بلکہ میدان جہاد میں اتر کر لاکھوں کی تعداد میں تاتاریوں کی طاقتور ترین یلغار کے سامنے رخصت کا راستہ ملنے کے باوجود عظیمت کی کٹھن شارعہ پر چل کر ڈٹ کر رسم شبیری ادا کی شہادت کا جام نوش کیا اور اپنے مبارک لہو کی قربانی دی مگر صوفیہ کی ایسی فوج تیار کر دی ناظرین کہ وہی تاتاری جو اسلامی ممالک کو طاقت و تاراج کر رہے تھے قتل عام کر رہے تھے وہ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے تعلیم یافتہ خلفہ کے اسیر ہو کر اسلام کے محافظ و صفیر ہو گئے یعنی یوں کہیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے لہوز سے وہ چراغ روشن ہوا جس نے تاتاریوں کے قلوب کو منور کر دیا بدترین دشمنان اسلام اور ان کی اولادیں اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے روشن مثالیں بن گئی کہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ ہے یا یا یوریش تاتار کے افسانے سے پازبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ناقابل شکست مناظر عارف اور مرشد کامل تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی سیلیکشن ناظرین روحانی سیٹپ کے تحت خوارزم کے لیے ہوئی جسے آج ازبکستان کہا جاتا ہے ذرا گوگل کر کے آپ نقشے پر نظر رکھئے گا بگار اتنا تھا ناظرین کہ لوگ قیامت تک کے منکر ہو چکے تھے مشن اور ٹاسک یہ تھا کہ لوگ با ایمان ہو جائیں اور اچیومنٹ یہ تھی ناظرین کہ پروانہ وار لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے حتیٰ کہ آپ کی نگاہ ولایت سے فیض پانے والے مقام ولایت کی بہارے لوٹنے لگے علمی مقام ایسا ناظرین کہ جب کبھی بھی کسی بھی علمی نقطے پر مباحثہ یا مناظرہ ہوتا تو آپ رحمت اللہ علیہ غالب آجائے کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر علم و عمل تقوی و طہارت خلوص و عرفان کی پر بہار فضا موجود تھی یہی وجہ تھی ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ صرف ظاہری علمی کمال پر تقیہ نہیں کرتے تھے بلکہ روح اور قلب کی دنیا آباد کرنے کی خاطر بڑے بڑے اہل عرفان کے خزانوں سے جوائر نایاب حاصل کرنے کی صحیح کرتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی خوددار اور پرجوش انسان تھے آپ رحمت اللہ علیہ ظاہر و باطن میں اپنی مثال آپ تھے آپ رحمت اللہ علیہ عارف باللہ فنہ فلہ اور صاحب کشف و کرامات تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلن ناظرین اتنا بلن کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور علیاء کرام آپ کو اپنا سردار مانتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ تمام علوم مروجہ اور علوم دین میں ظاہری و باطنی طور پر جامع ترین تھے متعدد کتابوں کے آپ مصنف تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور خوارک سارے عالم اسلام میں مشہور تھی مستجاب الدعوات تھے زبان مبارک سے جو دعا نکلتی تھی ناظرین دربارِ الٰہی میں اجابت ہو جاتی تھی آپ نے کئی اولیاء اور اصحاب کی تکمیل سے تربیت اور خلافت حاصل کی خاص طور پر حضرت الشیخ امار بن یاسر رحمت اللہ علیہ حضرت الشیخ اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ حضرت الشیخ روحان بقلی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا روحانی بادشاہ گر بھی تھے صاحب اہل اسلام کو آپ رحمت اللہ علیہ کو ولی تراش کے لکب سے پکارنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا تھا یعنی علیہ السلام آپ کو ولی تراش پکارا کرتے تھے جس سمت نظر اٹھا لیا کرتے تھے نظر جمع لیا کرتے تھے وہ ولایت کی منزل کو پا جاتا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مردین کی تعداد کا اندازہ ناظرین لگانا مشکل ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی اسلامی ممالک کے اسفار کیے ہر جگہ رشد و ادایت کے دریا بہائے مصر شام ایراک ایران وستی ایشیا کے ملکوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں مرید ہیں ماشاءاللہ اور سلسلہ کبرویہ ناظرین جس کی بنیاد آپ نے رکھی کمال یہ دیکھئے پھر وہ کئی ناموں سے منصوب ہوا لیکن آج آپ نے جو شما اس وقت روشن کی تھی اس دور میں نہیں اتنا شدید اور فتنے کا دور تھا ناظرین اس دور کی شما جو روشن کی ہوئی تھی آج اس کی روشنی ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہیں آئیے انہیں کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کریں گے ہمارے ساتھ تین ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقین ان کسی تاریت نہیں پہلی شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تینوں احباب کو اسلام علیکم خوش آمدیت آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب کیا کمال شخصیت ہے میں تو جب حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا تو آگے جا کے بعد ضرور اس موضوع پر کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں ابتدائی طور پر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ آپ کا نصب پھر ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو جو القابات عطا ہوئے اس کی وجوہات کیا تھے آپ نے بتانی اور ایک بات دیکھیں آپ میں جو کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس وقت جو سیاسی اور مذہبی حالات تھے وہ انتہائی خطرنات تھے یعنی ایک تو یہ کہ عقائد اتنے بگڑ چکے تھے کہ قیامت کا انکار ہو رہا ہے اور دوسری طرح فتنہ تاتار جو ہے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا اور پھر سنٹرل ایشیا میں جو علیہ اکرام نے کام کیا اس میں آپ کا ایک بڑا مقام مرتبہ آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بہت حسین انداز میں حدد کی جو شخصیتیں اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے فسکرونی اسکرکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا سبحان اللہ آلہ تعالیٰ نے اس جملے کو یوں ذکر فرمایا ترجمہ کرتے ہوئے فسکرونی تم میرا ذکر کرو بلکہ یوں فرمایا آپ نے تم مجھے یاد رکھو اسکرکم میں تمہارا چرچہ کر دوں گا تو یہ جملہ اس میں اولیاء اکرام کی ذات کی حوالے سے ہمیں وعدے طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کے عبادت و اطاعت میں گدارے تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کے نام کو بھی زندہ رکھا ان کے کام کو بھی زندہ رکھا اور ہماری لئے نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ایک کار بھی بہتر فرمائے گا اس میں جب آپ نے نصب کا ذکر فرمایا تو آپ دیکھئے کہ بہت ساری شخصیات ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جن کا نام لوگ نہیں جانتے لیکن ان کے لقب سے وہ مشہور ہو گئے ہیں جیسے امام بخاری ہیں امام راسی ہیں یا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ یا صاحب اکرام علیہ مردوان کی بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں صاحب اکرام علیہ مردوان میں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنے نام کے وجہ اپنے لقب سے مشہور ہیں اگر میں آپ کو ذکر کروں کہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حضرت شیخ احمد بن عمر خیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ کون ہے سننے والے کہیں گے ابھی تو جنید اقبال صاحب نے کہا تھا کہ شیخ نجودین کبرا کا ذکر ہوگا اور جناب بیان کرنے والے کہنے کہ حضرت احمد بن عمر کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو نام آپ کا احمد ہوا والد محترم کا نام عمر ہے اور کہا جاتے ہیں کہ بچپن میں یتیمی کا داغ آپ کو سہنا پڑا اور اولیاء کرام کا ہم یہی معاملہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی انہیں اس راہ سے گدارتا ہے کہ خلقِ خدا کا جو محبت کا سلسلہ وہ ان کے دل کے اندر موجود رہے انتہائی غربت اور مفلسی کا معاملہ تو یہ اچھا اسی طریقے سے ہم آ جاتے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب آپ کو علمِ ظاہر و باطن سے روازا کیونکہ بغیر علم کے ولی نہیں بنتا کیونکہ ولایت یہ معرفت کا راستہ ہے معرفت الہی کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کسی بے علم کو یہ عطا نہیں فرماتا اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ لوگ آج شارٹ کٹ کے تلاش میں ہیں کہ بھئی بس جوہر مطلب جیسے حضرت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ بھی کہ حضرت کے شان یتی نظر ڈالتے تھے ولی بنا دیتے تھے تو اولیاء کی اس قرامت سے کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ کرامت موجود ہے لیکن ہمیں حکم العلم بالتعلم کا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے ہمیں سیکھنے کے دروت ہے علقابات پر آئیے میں ایک چیز اور یہاں پر علقابات پر آنسل ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلکن یعنی حنفی شافعی حنبلی اور مالکی کے اعتبار سے آپ مسلکن شافع المسلک ہیں یعنی امام شافع رحمت اللہ تعالیٰ کے پرکار ہیں آپ درست اسی طریقے سے جو اہل سنت میں دو استلاحات استعمال ہوتی ہیں یعنی عقائد کے اعتبار سے ایک ہے حضرت شیخ امام ابو الهسن عشاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے ہیں شیخ امام ابو منصون مَاتردی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو آپ حضرت امام ابو الہسن عشاری رحمت اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں آپ ان کو قبول فرماتے ہیں لیانا اس اعتبار سے آپ نے دیکھئے کہ آپ شافع ہوئے اور اس اعتبار سے اشعری ہوئے اشعریہ کے اعتبار سے میں نے بھی ذکر کیا اچھا آپ کے القابات میں آ جاتے ہیں تو ایک لقب جو بہت آپ کا مشہور ہے وہ نجم الدین ہے اور نجم الدین کبرہ اس کے ساتھ نجم الدین نجم کہتے ہیں ستارے کو نجم الدین کا مطلب ہوگی ستارہ اور کبرہ کا معنی ہے بلند یا بڑا تو معنی ہے یہ ہو گیا کہ آسمان بلایت کا ایک بہت بلند اور روشن ستارہ شیخ نجم الدین کبرہ اور کیوں نہ ہو صرف ایک اشارہ کہ جب آپ کے شاگردوں کی بات ہمارے علماء بیان کریں گے تو ان میں جو بڑی بڑی حسنیوں کا ذکر آئے گا ان میں مفسر قرآن عدد امام راضی اللہ اللہ بے دلیل کیوں نہیں مانتے وہ واقعی بھی بیان کروئے گے انشاءاللہ درہو علماء ہمارے ذکر کریں گے اس بات کو تو آپ دیکھئے کہ یہ آپ کا لقب ہے مبارکہ دوسرا آپ کا لقب جہاں وہ ابو الجناب ہوا تو لوگ اس کو ابو الجناب پڑھ دیتے ہیں جناب تو محترم کے لیے ہے لیکن آپ کا لقب ابو الجناب ہے بمعنی یہ کہ دنیا سے بے رغبت رہنے والا اشتناب کرنے والا دنیا سے بے رغبت رہنے والا اسی طریقے سے ایک لقب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا ولی تراش آسان معنی ولی گر یعنی ولی گر کا مطلب یہ ہے کہ خود تو ولی ہیں ولی بنانے والے بھی ہیں اور آسان کر لیں روحانی دنیا کے بادشاہ گر روحانی دنیا کے بادشاہ بھی کر لیجئے اس کو اور آسان کر لیتے ہیں آپ سے استفادہ کرتے ہوئے کہ آپ دیکھئے کہ ایک ہے افراد کی جماعت کو تیار کرنا آپ کو ولی گر کہا ہی اس لیے گیا کہ آپ نے روحانی میدان میں بھی علمی میدان میں بھی اور فتنہ تعتار کے خلاف جو جماعت آپ نے تیار فرمائی ہے یہ آپ ہی کا کارنامہ تھا جو اللہ تبارکہ بتا لے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ حضرت علم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اب دیکھیں وہی بات ہے کہ جو تکالیف آپ نے برداشت کی یعنی آپ نے لوگوں کی جوب وغیرہ کی بہت مشکل تھا کہ وہ کسی طور سے آپ علم کی تحصیل کے لئے نکل پاتے ہیں لیکن وہی بات ہے اللہ جس کو سیلیکٹ کرے اور جس کی سیلیکشن ہو جائے اس بارگاہ میں پھر تو بات ہی اور ہے تو پہلا حصہ وہی بات ہے کہ ولایت کے لئے شرط ہے آپ نے جو ہے وہ اپنا علوم شرعی جو ہے اس کی تحصیل کے لئے خاص طور پر گزارا اچھا پھر جن ہستیوں سے آپ نے استفادہ کیا اور جو آپ کا شروع اور چرچہ تھا کہ کوئی آکے آپ کے سامنے مناظرہ کر نہیں سکتا مبائیسہ کر نہیں سکتا یعنی آپ دھیر کر دیا کرتے تھے بتائیے ذرا کیا مقام المرتبہ اور کیسے تحصیل علم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ نجم الدین قبرا رحمت اللہ تعالی اور آپ نے اپنی اس حیات مبارکہ میں اس بات کی جانب براہ راست اشارہ کیا ہے کہ ہاں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نظر نظر میں سودے ہو جائے لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ مشکت کی حاجت اور ضرورت ہوتا ہے اس کو دو مرحلوں میں ذکر کیا جاتا ہے یعنی آپ کی زندگی کے جو اسفار کہہ لیں یا علمی اعتبار سے آپ کے جو تگدہ اور کوشش ہے ان کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ظاہری علوم کے حوالے سے مرحل آئے اور ایک باطنی علوم سے مرحل آئے پہلے آپ ظاہری علوم کی جانب تشریف لے گئے اور ظاہری علوم کی جانب کیوں گئے ہیں تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ اور علوم میں بھی آپ کو شوق تھا لیکن سب سے زیادہ آپ کو جس بات کی عرض اور خواہش ہوتی تھی وہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی سماعت کی اور یہی حدیث مبارکہ کی سماعت کے لیے آپ نے مختلف اسفار فرما اور جب آپ ان اسفار کی جانب دیکھتے ہیں تو آپ خوارزم سے نکلے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے جس علاقے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا یا جس سفر میں آپ تشریف لے گئے وہ نیشہ پور ہے اور آپ کو مستدرک اللہ صحیح ہیں جو ہے وہ نیشہ پوری کا فیضان ہمیں نظر آتا ہے جو کہ حدیث کے حوالے سے ایک بڑا نام نظر آتا ہے پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اقتصاب کرنے کے بعد مزید جو آگ تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے اس شوق کو اس پیاس کو بجھانے کے لیے جب آگے بڑے ہیں تو آپ حمدان تشریف لے گئے پھر حمدان سے ہوتے ہوئے پھر آپ اسفہان تشریف لے گئے پھر اسفہان سے آپ کربلا کے سفر سے ہوتے ہوئے واپس خوارزم تشریف لے گئے یعنی آپ مشرق کی طرف آپ چلے گئے واپس آپ جو ہے اپنا تشریف لے گئے یہ پورا جو سفر ہے یہ ظاہری علوم کے اعتبار سے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے ان میں جب ہم اساتذہ کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سرز کیا کہ علم حدیث میں آپ کو ایک خاص شغف تھا ایک خاص شوق تھا اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابو العلاح حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اپنے تعلق کو قائم رکھا اور اس وقت کے جو مشہور محدث تھے جناب ابو طاہر سکندری رحمت اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہ نیشہ بر میں خاص طور پر ان سے اقتصاب فیض کیا دیکھئے یہ بات تو تیہ ہے کہ علم حدیث کا فیضان اتنا جاندار اور اتنا عالی ہوا کرتا ہے کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا فرمان داخل ہو جائے عدب بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے فقہ بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے کیا کہنے اس لیے جب آپ سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ کن علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی تو جہاں اصول حدیث میں آپ کو کمال ملکہ حاصل تھا وہیں عدب پر آپ کو خاص تعلق قائم تھا تفسیر میں آپ کا تعلق کتنا مضبوط اور پختہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ منطق منطق پر آپ کو کمال درجہ حاصل تھا کہ خاص طور پر حضرت ابو محمد مبارک بن طباخ رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ منطق اور فلسفہ میں اقتصاب فیض کرتے ہوئے میں نظر آتا ہے اسی طرح سے آپ کے شیوخ میں ایک بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت شیخ مسود بن مسود رحمت اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حضرت بابا فرج تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ شیخ ابراہیم حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ ابو منصور اتاری رحمت اللہ تعالیٰ یہ اتنی ساری حسنیاں جو آپ کے شیوخ میں شمال کی جاری ہیں اپنے دور میں کمال درجہ اور کمال مرتبہ اور کمال مقام حاصل جس کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں وہاں سے ایک ہونہار شاگرد ہی کی سند لے کر آبار ہے اور پھر اس کا فیضان کیا ملا ہے کہ اس جملے کو تقریباً تمام صیرت دیگاروں نے آپ کی تاریخ لکھنے والوں لکھا ہے کہ آپ اپنے ہم اثر علماء میں سب سے بڑے عالم تھے جب یہ جو جملہ ہے یہ امتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی پہچان اور جس کی شنافت باطنی علوم اور معرفت کے حوالے سے ہے لیکن وہ ظاہری علوم اور شریعت متحرہ کے علوم میں اتنا مستند ہے اور اس قدر مضبوط اور مستحقب ہے کہ اس وقت کے علماء میں ان کو سب سے بڑا عالم تصور کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب عدب پر منطق پر فلسفہ پر معارض حاصل ہے تو پھر آپ مناظرے میں اتنے مضبوط مستحقب اور پختہ تھے کہ آپ کے سامنے کوئی رک نہیں پاتا تھا جس مسئلے پر آپ اپنے کلم کو روانہ فرما دیتے یا آپ اپنی زبان پر کلمات جاری کر دیتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام فقدین راضی بھی سامنے ٹکتے ہوئے نظر نہیں آتے اسی وجہ سے آپ کے لقابات میں تعمت القبرہ کہا جاتا ہے کہ جہاں نجم تین قبرہ ہیں وہیں ساتھ ساتھ آپ تعمت القبرہ ہیں اس اعتبار سے کہ یہ ایسے بہترین اور مضبوط دلائل کے ساتھ سامنے آکر کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ جبل بھی ان کے سامنے دلائل کے دھیر ہوتے ہوئے کیا کہنے بڑے خوبصورت تمیدی کفتگو ماشاءاللہ اب اگلا فیض آگیا اللہ مرحب صاحب اور وہ بڑا کمال فیض ہے کہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر علم کی تحصیل ہو رہی ہے سرکار علیہ السلام کی احادیث سنی جا رہی ہیں مختلف اسعادات سے جو ہے وہ فیضان حاصل کیا جا رہا ہے اب نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ زندگی کے دوسرے حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور وہاں روحانی ترگیت کے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تین بڑے نام جس کا میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا ایک تو حضرت اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ ایک حضرت امار بن یاسوی رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شیخ روز بیہان بقلی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک مجذوب کا بھی ذکر آتا ہے بابا خرج رحمت اللہ علیہ کا بھی اچھا اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو ایک دوسری منزل کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اور وہی بات ہے ہم جسے عام جو گناہگار لوگ ہیں اس منزل کو اس طرح سے ویسے بظاہر دیکھ رہے ہیں باقی اللہ اور اس کا رسول جانے کہ وہ جو تاتاریوں کا فتنہ آنا تھا اس کا جو قلق خمہ ہونا تھا بعد میں وہ بنیادی طور پر مقصد یہاں پر نظر آ رہا ہے بتائیے ذرا کیسے آپ نے پھر روحانی سفر طے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مرحلے پر جسے ہم روحانی مرحلہ کہہ رہے ہیں جہاں ہم پہنچے ہیں سامین کے لئے یہ بات بڑی قابل توجہ اور بڑی اہمیت کے لائک ہونی چاہیے کہ روحانیت کا مرحلہ علومِ ظاہرہ کے بعد آیا ہے یعنی آپ پہلے علمِ ظاہری میں مکمل ہوں گے اور پہلے شریعت میں کامل ہوں گے اور پھر آپ طریقت کے دریا میں داخل ہوں گے حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شریعت ہے نا شرع شین را عین جب شرع کی عین مکمل ہوتی ہے تو عشق کی عین شروع ہوتی ہے یعنی پہلے آپ ظاہری علوم میں مکمل ہوتے ہیں تو پھر آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ حضرت شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ جب علومِ ظاہریہ سے آپ نے استفادہ کیا اور پھر آپ کے بارے میں اس وقت کے امام معرخ اور نقاد کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں انہوں نے کہا کہ علامہ ظاہبی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ خوارزم سے نکلے تو علمِ حدیث کے لیے نکلے اور جب پلٹے تو خدا نے محدث بنا کے لٹے اور دوسری مرتبہ خوارزم سے نکلے تو تصوف کے لیے نکلے اور جب پلٹے تو خدا نے ولیہ کامل بنا کے لٹے میرے ڈانکے کھڑے ہو گئے ولیہ کامل بنا کے لٹایا آپ کو تو اس لیے جب آپ فوارزم سے نکلے تصوف کے لیے کہ مجھے باطنی منازل بھی تیگ کرنی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے وہ اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ وہ کیا ہوتا بڑا لطیفہ تھا تین بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تینوں ابن نجیب سہروردی کے مریدین ہیں تینوں یعنی سہروردی فیض جو ہے تینوں مرید ہیں ان کے اور ان تینوں کے پاس ایک ایک منزل میں حضرت شیخ نجم الدین پہنچے ہیں اور تینوں نے الگ الگ جہد سے ان کو منازل پیہ کرائی پہنچے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے پاس پہنچایا بھی ہے کمال تو یہ ہے وہ ایک کندن کی جو تیاری ہو رہی ہوتی ہے اصل جو ان کے مرشد ہیں وہ یہی اسماعیل قصری ہیں جن سے ان کی جو بیعت تھی وہ بیعت ارادت تھی خرکہ انہی سے ملا ہے یہ سہروردی سلسلہ پھر آگے یہ سلسلہ جو ہے نہر جوریہ ہے جو اسماعیل قصری کا ہے نہر جوریہ سلسلہ ہے پھر آپ سے یہ کبرویہ سلسلے میں منتقل ہوئے یہاں آپ نے فیض لیا چند دن آپ ان کے پاس رہے ہیں خرکہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمینیا میں امار بن یاسر کے پاس جاؤ یہ بزرگوں آج تو یہ ہے نا یہ میرا مرید یہ میرا مرید وہ کہتے تھے میرا تیرا نہیں ہم اگر اکیلے یا مل کر خدا تک پہنچا دیں تو یہ بڑی بات تو آپ نے کہا کہ یہ بزرگوں کی وسط ہے آپ دیکھیں کہا کہ اب آپ کا فیض جو ہے نا وہ آرمینیا میں امار بن یاسر کے پاس ہے آپ کچھ سوا پر ہے ہاں پھر یہ امار بن یاسر کے پاس ہے امار بن یاسر کے پاس یہ کئی سال رہے اور انہوں نے وہاں کئی تربیت کی منازل تیگ ان سے بڑی معانست تھی بڑی محبت تھی اتنی چھاپ تھی ان کے اوپر امار بن یاسر کی کہ فیض پانے کے بعد جو خواب امار بن یاسر دیکھا کرتے تھے وہ یہ دیکھا کرتے تھے اور جو یہ دیکھتے تھے وہ وہ دیکھتے تھے یہ اتنی ان کے اندر معانست تھی تو یہاں سے سلسلہ سہروردیہ کے جو فیض ہے جو انہوں نے لیا تھا ابو نجیب سہروردی سے اور انہوں نے لیا تھا احمد غزالی سے اور انہوں نے لیا تھا ابو بکر نساج سے اور انہوں نے لیا تھا ابو القاسم گرگانی سے اور انہوں نے لیا تھا ابو عثمان مغربی سے اور انہوں نے لیا تھا شیخ ابو علی قاطب سے اور انہوں نے لیا تھا شیخ ابو علی سے اور انہوں نے لیا تھا جنید بغدادی سے اور انہوں نے لیا تھا سری سکتی سے اور انہوں نے لیا تھا معروف کرخی سے اور انہوں نے لیا تھا شیخ حبیبِ اجمی سے اور انہوں نے حبیبِ اجمی نے لیا تھا حسنِ بصری سے اور حسنِ بصری نے لیا تھا مولاِ کل مولا علی سے اور مولا علی نے لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا سہروردی شجرہ ہے جو ان کو یہ فیض ملا پھر وہاں فیض لینے کے بعد یہ روز بہان بقلی کی بارگاہ میں ہیں وہاں جا کے انہیں فیض ملا پھر یہ ابن الاسرون کے پاس گئے علم فقہ حدیث اور تصوف جو ہے وہ انہوں نے ان کے اندر جذب کر دیا اور پھر میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ یہ بابا خرج جن کا آپ نے ذکر کیا مجذوب وقت وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا دفتروں کی تلاش میں کیا گھومتا ہے خدا نے تجھے سر دفتر بنا دیا تقسیم کرنے کے باری ہے تقسیم کرتا جا اور آخری بات بڑی اہم ذکر کروں یہ تو یہ تھا کہ شیوخ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے حاصل کیا حضرت کی ایک کرامت اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے بطریقہ سلسلہ اویسیہ بھی فیض حاصل کیا بطریقہ اویسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم ارواہ سے بذرگوں سے فیض لینا یہ فرماتے ہیں عالم ارواہ میں جنید بغدادی سے امام کشیری سے بایزید بستامی سے ان بذرگوں کی روحوں سے میں نے استفادہ کیا یہ اگرہ روحانی مقام ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ظاہری اور پھر جو دنیا سے چلے گئے تھے ان کی روحوں سے بھی فیض عطا فرمائے یہ سب کچھ کرنے کا جو بابا خیرج رحمت اللہ علیہ کیا بات کر رہے تھے بس وہ جب انہوں نے اپنا اپنا کرتا سرقہ عطا کیا ہے وہ پھڑ گیا خوٹی وہ اتار کے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جب وہ پہن کر بہدرت بابا نجم الدین نکلے ہیں تو پھر وہ مقام ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے ہم نے اسم آزم نجم الدین کو عطا کیا اللہ نجم الدین جو دین کے ستارے ہیں اور چمکتے ستارے ہیں آسمان ولایت کے بہت عظیم ستارے ہیں ناظرین آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے اب وہ منزل آ چکی ہے ناظرین کہ جہاں آپ کو بتلائیں گے کہ آج جو موجودہ اس بکستان ہے جب آپ نقشے پہ نظر رکھیے گا یہ ایسے ہی صاحب ایسے ہی یہ جگہیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے نہیں بن گئی ہیں بڑے ایک قربانی آئے ہیں اس میں اور ایک قربانی حضرت احفرہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حدیعہ یقیدت پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ہیں کہ کس انداز سے ظاہر ہے سکوت بغداد ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا پورا کا پورا جو ہے بغداد تاراج کیا گیا اور وہ ظاہر ہے ناظرین جو کچھ بھی وہ تاریخ کا ایک بترین حصہ باب ہے چنگیز خان نے چنگیز خان کی اولادوں نے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے سنٹرل ایشیا پھر ہندوستان تک جو کچھ بھی ظاہر ہوتا رہا ہو اس میں ناظرین ایک ایک معاملہ خوارزم میں بھی ہوا ہے ایک معاملہ اور گنج میں بھی ہوا ہے اور گنج کی تاریخ لہو لہو ہے اس اعتبار سے لیکن وہاں پر حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑا کردار ہے لہٰذا تاریخ فتنے چنگیز خان کی اولادوں کے فتنے کے حوالے ساتھ آپ کو ضرور بتلائیں گے اور تھوڑی سی کلارٹی آپ کو ہسٹری کی اعتبار سے بھی آنی چاہیئے صاحب کہ یہ صرف خانقاؤں میں بیٹھ کے ان اولیاء کرام نے تبلیغ نہیں کیے نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات وہ ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں اتر کر رسم شبیری کو ادا کیا ہے علامہ صاحب یہ بتائیے حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیکم ظاہرہ ایک تو جو بلکل کلیر مجھے تو بڑی کلیریٹی ایس ماملے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو منتخب کرتے ہیں اپنے دین کے لئے ظاہرہ پھر وہی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا انتخاب اور میں مہمون ایک جملہ کہتا ہوں کہ روحانی آرگنیزیشن کی ایک سیلیکشن ہے آپ کے لئے آچھا جب آپ کو دین کی تبلیغ کے لئے دیکھیں آپ کے اسفار کے بارے میں ذکر ہوا آپ کے اساتھ ادا کے بارے میں اور تحصیل عیم کے بارے میں روحانی مقام کے بارے میں ذکر ہوا خاص طور پر جو آپ پر ہمیں ایک ہستی کا فیض زیادہ نظرات ہے وہ دیتے شیخ عمار بن جاسل رحمت اللہ تعالی ہے جن کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے تمام منازل تیہ کی ہیں علوم زاہریہ کی علوم باطنیہ کی اور پھر انہی کے حکم پر آپ جو ہے انہی کی اجازت سے انہی کے حکم پر خواریزم یعنی موجودہ اس برکستان جو یہ تشریف لے گئے ہیں اور جب آپ نے اپنے شیخ سے اس بات کو سنا کہ آپ کی ڈیوٹی ہوا ہے وہاں پر جائے تو آپ نے اپنی چند تحفظات کے اظہار کیا تھا کہ وہاں تو اللہ تعالی کے منکر ہو چکے ہیں لوگ وہاں پر تو سیاسی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاس ہیں تو یہ ساری باتیں جب آپ نے ذکر کی ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے ذمہ داری کا تعین وہی کیا گیا ہے آپ وہی جائیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ادافہ بائے گا سبحان اللہ یعنی وہ اسپیسیفیکیشن آپ کو کر دی رہی ہے یہ آپ کو جو گرافی ہے آپ کو علاقہ منتخب کیا گیا بھی یہاں پہ جا رہا ہے دہرے کے ایک بہت بڑا مقصد تھا پیشے کہ وہ لوگ جو خون کے پیاسے ہیں دہرے کے ان کو کب تک کوئی جہاد کرتا رہے گا مارتا رہے گا ذہرے کے انہی میں سے یعنی پاسبہ مل گئے کعبے کو تو انہی میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو آپ کے مریدین ہوں گے جو آپ کے شاگرد ہوں گے جو آپ سے اقتصاب فیض کریں گے پھر وہی اپنے لوگوں کو اس قتل و غارتگیری سے دور کریں گے تو طریقہ ایکار یہ ہی ہوتا ہے اور سمجھدار وہ ہی ہوتا ہے کہ جو اپنے وعظ کے ذریعے بھی کسی کے خون کے درپے ہو جائے تو وہاں کسی کی عزت و نام اس کی پرواہ کرے گا ایسا ہی تو جب یہ حالات ہیں ان حالات میں آپ تشریف لیں گے تو آپ وہ چند چیلنجز درپیش ہیں اچھا اس میں ایک اور بات تھا کلام کی معذرت کہ عقائد جیسا کہ میں نے کہا وہ انتہائی بگاڑ ہو چکا تھا یعنی سوچئے کہ جب سوچیا آ جائے کہ قیامت ہی مپانی ہونی ہے قیامت ہی کا تصور ختم ہو گیا تو پھر الہاد کو اپنے عروج پہ وہاں پہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا ہوں کہ الہاد کے فطرے کو بھی آپ نے زمین بوس کیا میں آپ کو ارسل کرنا کہ مذہبی طور پر حالات کیا تھے وہ بھی آپ نے ذکر کیا سیارسی طور پر جو حالات ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا اور اخلاقی طور پر جو حالات ہیں دیارے کہ ان کا ذکر بھی آ گیا تو دیارے کہ آپ کو ان تمام محاذات پر کام کرنا تھا عام طور پر ہوتا یہ کہ ایک بندہ علمی کام کر رہا ہوتا ہے مگر جوہے وہ میدان جہاد کتاب نہیں جاتا کہتا ہے میں خانقہ میں بیٹھ کے کام کروں گا ایک کہتا ہے مدلس میں بیٹھ کے کام کروں گا لیکن آپ نے تمام جہاد پر کام کیا آیا بتائیے ذرا علمی تصنیفی سماعی رفائی یہ جو آپ نے کام کیا کہا جاتا ہے کہ میں مختصر کرتے ہیں بات آگے بڑھاؤں کہا جاتا ہے کہ آپ جب یعنی آپ اپنی آخری عمر کو پہنچے ہیں جو ساٹھ سالی عزی کا ذکر کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے تلامدہ کی تعداد اور جو ٹیم آپ نے تیاری کی تھی ان کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ تھی سکسی تھاؤزن جی جی ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سے زیادہ افراد تھے جو آپ نے اپنی اس مختصر زندگی کے اندر تیار کیے تھے تو ایسے افراد تیار کرنا کہ جو عقیدے کے ساتھ بکھڑے ہو جائیں نظری کے ساتھ بکھڑے ہو جائیں سیاسی مذہبی اخلاقی ہر اعتبار سے آپ نے تیار کر کے سامنے کھڑے کر دیئے کہ اگر میری شہادت ہو بھی جاتی ہے تب بھی نہ میرا نام ختم ہوں گا نہ میرا کام ختم ہوں گا کیونکہ کام یہ سیدن کے ہاتھیں چلتا رہے گا تو یہ آپ نے اس اعتبار سے بڑا کام کیا اور یہ دائرے کہ یہ سیلیکشن تھی آپ کی اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے بطال نے آپ کو یہ جگہ کے لئے منتخف فرمایا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ علمی مقام و مرتبہ پر علماء نے گفتگو کی ہے اور یہاں پہ میں خاص طور پر یہ بات ترس کرنا چاہتا ہوں کہ جب تعتاری فتنہ اپنے عروش پر ہے دائرے کہ اس وقت آپ درس و تدریس کا منصب بھی سنبھالے ہوئے ہیں روحانی منصب بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی موجود ہے یہ نہیں کہ فقط کتاب آپ اٹھا کر بیٹھے ہوئے بلکہ علم فقہ پر آپ کو عبر حاصل ہے علم منطق پر عبر حاصل ہے یہاں تک کہ روایت آپ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسالہ قشریہ جو امام قشریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تصوف پر مشہور ترین رسالہ مشہور ترین کتاب ہے کہ اس کے بغیر تصوف کے جو مسائل ہیں یا تصوف کی جو علم ہے تصوف کا علم اس کی تقبیل نہیں ہو سکتی آپ فرماتے ہیں یہ اس رسالے کی اجادت بھی مجھے دو واسطوں سے امام قشریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اطاق دی گئی ہے پھر آپ نے جو علم تصوف میں اور دیگر چیزوں میں کام کیا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو کتابیں ہیں کچھ کتابوں کے آپ نے عربی سے ترجمہ بھی کیا فارسی زبان کے اندر کچھ کتابوں کے تراجم جو ہے وہ آپ نے ترکی زبان میں بھی کیے کیونکہ آپ کو ترکی زبان پر عربی زبان پر فارسی تینوں پر عمر حاصل تھا کیونکہ جو اس وقت اس مکستانے آپ یہ دیکھئے تو وہاں پر ترکی اور فارسی سے ملوجلی زبان جو ہے جو وہاں کی لینگویج ہے لیکن اس کے ساسات وہاں پر عربی بھی موجود ہے اور فارسی تدارے کے وہاں پر زیادہ بولی جاتے ہیں اسی اعتباس سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہوئے ہیں آپ نے ان کی ڈیوٹیاں مختلی جگہوں پر لگائی ہیں مختلی جگہوں پر ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا یہ کام یہ کام یہ کام یعنی بعض لوگوں کو آپ نے صرف ورصیف اس بات پر لگا دیا تھا کہ آپ نے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہمیں اطلاع دینی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کیسے عمل کی بھی کیا ہو رہا ہے اس وقت اس سے آپ کو حالات حضرت یعنی آپ پل سے وابستہ رہتے ہیں اور پھر اس اعتباس سے ٹیم کو وہاں پر مدخب دوسرے آپ نے کام یہ کیا کہ طلبہ کیے اسی ٹیم تیار کی گئے جو درست و تدریس اور وعد و نصیت کے اعتباس سے دی تیسرا آپ نے مجاہدین کی جماعت کو تیار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے غازی بھی ہے سمازی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار اٹھا کر جو ہے میدار جہاد میں بھی جا رہے ہیں تو درست و تدریس کا مرحلہ یہ ایک بڑی خدمت آپ کی پھر دوسرے مجاہدین تیار کرنا یہ بڑی خدمت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ صلائیت عطا فرمائی تھی آپ ہستی ایک ہیں لیکن آپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ ساتھ آپ کا کام چل رہا تھا اچھا اب ایک آپ کا لقب بڑا کمال اور وہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں کہ حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کا جب نام سامنے آتا ہے تو اس میں ایک لقب آپ کا آتا ہے ولی تراش اور ایک آپ کا لقب یہ آتا ہے کہ سانی الالیہ آپ کو فرمایا جاتا ہے اچھا جس پر نگاہ ڈالتے تھے مرتبہ و علایت کو پہنچا دیتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا روحانی کرنٹ عطا فرمایا تھا کہ جہاں آپ عالم میں وجد میں کسی کو دیکھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا تھا کئی واقعات ہیں اس میں ذرا بیان کیجئے کہ وہ سوداگر والا واقعہ بھی ہے ممولے والا واقعہ بھی ہے بیان کیجئے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عزت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ ہے کہ جس شخصیت میں ہمیں حال بھی نظر آتا ہے اور قال بھی نظر آتا ہے بلکل سیکھ اور قال میں بھی وہ اتنے پختہ ہیں کہ جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو پھر شریعت ہی کی بات کرتے ہیں اور جب پھر وہ حال کی جانب جاتے ہیں اور وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو پھر اس حال میں لوگوں کے جو حال کرتے ہیں وہ حال بھی دیکھنے والے ہیں کیا کہنے یعنی اپنے حال میں لوگوں کو وہ حال عطا کرتے ہیں کہ انہیں بے حال کر دیں اور اس بے خودی اور بے حالی کی کیفیت میں انہیں ولایت کے مراتف مل جاتے ہیں اور اس پر قبلہ مفصد نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ جو ولی تراش ہے در حقیقت یہ ولی گھر کے ہی معنی میں ہے کہ ولی بنانے والے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی نظروں میں اور نگاہوں میں وہ طاقت اور تاثیر پیدا فرما دیتا جس کی جانب خود فرمایا نا کہ وہ نفلی عبادات کے ذریعے سے اپنے رب کے قرب کو پاتے رہتے ہیں پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس میں پھر ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی آنکھیں بن جاتا ہے یعنی آنکھیں تو اس ولی کی ہوتی ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی طاقت اور قوت خود رب زلجلال کی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے دیکھنے کی صلاحیت اور قوت اس کی شان کے مطابق وہ اپنے جس ولی کو نوازتا ہے تو پھر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ولی تراش بھی نظر آئے اور سانی والاولیاء بھی ہمیں نظر آتے ہیں اچھا اب آپ یہاں یہ جب آپ نے ممولے کی بات کی تو میں یہاں اقبال کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک نظم لکھی دی ساقی نامہ اور اس میں انہوں نے اس ممولے اور اس ممولے کے جس کے ساتھ مقابلہ ہوئے شہباز کے ساتھ جس سے باز ذکر کیا اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے ایسا ہی وہ جو نسار مغرب ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اللہ میں اقبال علیہ رحمہ پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ممولے کا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے مقابلہ آپ ان کو کیا معلوم کہ حضرت نجم الدین کبرا رہے ممولے کو حضرم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ممولے کو شہباز سے لڑا دیا تھا اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے یہ پورا واقعہ اقبال نے اپنے دو مصروں میں ذکر کر دیا ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا اپنے مردین کے ساتھ متقیدین کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا ہے تو دیکھا کہ ایک باز جو ہے یہ ممولے کو یہ چڑیہ کا چھوٹا آپ یوں سمجھئے کہ بچے کی طرح کی کیفیت ہوتی ہے اس ممولے کی وہ اسے دبا کر پورے طرح سے اس کو قابو میں لے کر جا رہا ہے اور جب مردین نے کہا کہ حضرت دیکھیں کہ کیسا ظلم ہو رہا ہے آپ نے صرف اپنی نگاہ اس ممولے پر ڈالی ہے ہم تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب کسی جو ہے انسان پر نگاہ ڈلتی ہے تو اسے ولایت مل جاتی ہے یہاں پر دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے نگاہ میں وہ طاقت رکھی ہے کہ نگاہ ممولے پر پڑی کہ جو بے بس تھا لیکن اس ولی کی نظر کا عالم یہ ہوا کہ وہی ممولہ باز پر غالب آگیا باز کتنا بڑا اور ممولہ کتنا مختصر ایسا غالب آگیا کہ اسے بے خود کر کے رکھ دیا اور اقوال نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ اپنے حجم کو نہ دیکھ اپنے سائز اور ساکھ کو نہ دیکھ بلکہ اپنے اندر اس جذبے کو دیکھ کہ اس جذبے کی بنیاد پر تو بڑی بڑی طاقت اس کے ساتھ لڑا لڑ سکتا ہے اور پھر وہ یہ بات نظر آئی کہ ممولے نے باز کو بے خود کر دیا اور اس سے جو ہے وہ وارفتگی کے ساتھ وہ نکل کر آگے بڑھ گیا آپ بات آگے بڑھائی گا بات آئی گی شہادت کی لیکن ایک جملہ یہاں پہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ صرف آپ نے ممولے کے ساتھ معاملہ نہیں کیا یہ آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے اوپر اپلائے کیا کہ لاکھوں کی تعلقات میں تاتاری آئی تھے تو ایک نزہ آپ کے ہاتھ میں تھا ایک نزہ مطلب یہ بیانڈ دی مطلب ایمیجنیشن ہے اور یہ عقل سے موراب آتے ہیں جیکنہ آپ کھڑے ہوئی تے اس وقت بھی وہ بات ہے کہ لڑاتے ممولے کو شاہ باتے ہیں اس سے اقبال کی جو تاریخ پر نظر ہے اس کی جانب بھی شاہد ہے کہ وہ کیا کیا کہہ کر چاہیے پھر ایک سودہ گر کا واقعہ ہندوستان سے ایک سودہ گر آیا کاروبار کی نیت سے دنیا دار آدمی ہے مال و منفع جو ہے اس کے مطمئن نظر ہے اس نے سنا ہے کہ شیخ نجم الدین کبرہ کوئی بزرگ ہے ان سے دعا لینے کے لیے پہنچا ہے حضرت اپنے جو ہے مریدین کے ساتھ مصروف ہے وہ شخص آ کر بیٹھا تو پوچھا کیا نام ہے اس نے اپنا نام بتایا کہا کہاں سے آئے ہو کہا جی ہندوستان سے آئے ہو کیا کرنے آئے ہو کاروبار کرنے آئے ہو جی مال لے کر آئے ہو تجارت کروں گا منفعت لے کر نفع لے کر واپس جاؤں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے واپس جاؤ اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا کام کرو تو کہا کہ حضرت میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے صرف نگاہ اٹھائیے جب آپ نے نگاہ اٹھائی ہے تو وہ ولایت بھی دے دی اور ساتھ ساتھ تمام اسرار و معارف بھی اسی مجلس میں سکھا دیئے سمجھا دیئے کہ اب صرف تم دنیا کے کاروبار میں مچھول نہیں ہوگے بلکہ تم اللہ رب العزت کی سنت میں اپنے آپ کا کردار ادا کروگے اور لوگوں کو رب زلجلال کی رشد و ہدایت اور رب زلجلال کی معرفت کی جانب لے کر آوگے ایک لمحے میں اس سوداگر کو جو محض دنیا کا طالب تھا اسے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا ایسا شہدائی کر دیا کہ اس کی دنیا کی ساری کیفیات ہندوستان کا سوداگر کو اور ہندوستان میں سلسلہ کبرویا جو ہے پھر مختلف ناموں سے جاری ہوا پھر آپ یہ دیکھئے کہ ان کے ان روحانی جو تسلسل ہیں اس پر جب ہم بات کرتے ہیں امام فقردین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایک خاص مقام اور مرتبہ میں نظر آتا ہے تفسیر جو ہے امام فقردین راضی کی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اقلی بنیاد پر اس پوری تفسیر کو ترتیب دیا ایک شخص جو الحمدل لے کر ونناس تک پوری تفسیر کو اس اعتبار سے لکھ رہا ہے کہ جو اقلی سوال پیدا ہو اس کا جواب قرآن کی آیت سے دے رہا ہے اور وہی فقردین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حالت نظر میں ہے تو شیطان حملہ آور ہو رہا ہے ایک سوال دو سوال تین سوال چار سوال نینانوے سوال ہو گئے اور جواب پر جواب دیے چلے جا رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ ایک کیسے ہے اور وہ اقلی طور پر جواب دیے چلے جا رہے ہیں لیکن آخر میں فیصلہ کروانے والے یہی شیطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مشکل ترین لمحہ عمر اور وقت تھا اس وقت یہ دوستیاں اللہ والوں کی کیسے قیام آتی ہیں کہ پھر ستین سو میل کی مسافت سے آپ نے وضو کرتے ہوئے لوٹا دیوار پر مارتے ہوئے کہا تھا کہ فقردین راضی کہتے کیوں نہیں ہو اپنے رب کو بے دلیل مانتے ہو اب آج پہنچی بھی ہے اس کے جواب میں فقردین راضی جواب بھی دے رہے ہیں اپنی ایمان کو محفوظ بھی کر رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں دوستیاں جب بنایا کرو تو وہ دوستیاں ایسی پختہ ہوگی چاہیے کہ دنیا میں بھی وہ دوستی فائدہ دے حالت نظر میں بھی فائدہ دے اور قیامت کے دن بھی وہ ہاتھ تھام کر تمہیں جنت ودا سبحانہ کیا کہنا ہے کیا خوبصورت حسین گفتگو اور یہ میں آپ کو بتاؤں آج اس پروگرام کو کرتے ہیں مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ لے کے خاص فیضان اس پروگرام میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آخر میں اب وہ جو مقام ہے جو مقام ہے وہ بڑا اہم ترین مقام ہے اور مطلب میں اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک انتہائی گناہگار مسلمان کی حیثیت سے اگر میں اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ تاتاریوں کو جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت سے جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے جو ہے باقاعدہ مشتمع کیا گیا اور یہ آپ ہی کی شخصیتی جنہوں نے یہ کام کیا آئیے ذرا اس سلسلے کو لے کے چلتے ہیں کہ جہاں پر تاتاریوں کا فتنہ بپا ہو چکا ہے حملہ ہو چکا ہے اور اور گنج کا ثانیہ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے اب اس میں آپ کی شہادت کا جو واقع ہے اور گنج کی جو حالات تھے وہ سب کچھ آپ نے بیان کرنا ہے ایک تفصیلی واقع ہے پورا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقینا جو سلطنت خوارزم ہے اس کا جو دار الحکومت تھا وہ اور گنج کہلاتا ہے یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے دریائے آمو کے ساحل پر یہ واقع تھا یہاں پر فشری باغات پھل اور ایک چوڑی سڑکیں اور باغات کا ایک سلسلہ اور اس کی جو فصیل ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین فصیلوں میں سے ایک تھی اور یہاں اسی اور گنج میں رہتے تھے حضرت شیخ ننیم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ اب یہاں سکوت بغداد کے بعد چنگیز خان نے جب اس طرف خوارزم کی طرف ایک سفارت کے اندر کمی واقع ہوئی سلطان سے اور اس غلطی کی وجہ سے خوارزم کی سلطنت ہے وہ تباہ و برباد ہوئی تو وہ اس پر حملہ کرنے کے بعد اس کے دار الحکومت کی طرف بھی متوجہ ہوا دار الحکومت کی طرف اس نے اپنے یہ اتنا مضبوط شہر تھا کہ سارے بیٹے بھیجے اس نے اکتائی خان کو بھیجا جوجی خان کو بھیجا اور اس کے بعد تولی خان بھی آیا حلاقو بھی آیا اور پھر جو ہے وہ جو اس کا بڑا جرنل تھا نویان وہ بھی موجود تھا اور تقریباً آٹھ لاکھ کی فوج بھیجی ہے اور یہ بارہ لاکھ لوگوں کا شہر تھا اور وہاں پر جو ہے وہ حملے پانچ مہینے تک یہ محاصرہ رہا ہے سمرکل اور بخارہ تاراج ہو چکا تھا اب یہ فصیل اس کی بڑی مضبوط تھی بڑی مضبوط فصیل تھی پانچ مہینے تک انہوں نے روک کے رکھا ہے لیکن بہرحال یہ حملہ کرتے رہے کرتے رہے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے باہر نکل کے مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا اور اسی جنگ میں سب سے زیادہ یہ تاتاری اور منگول مارے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں یہ مارے بھی گئے لیکن بہرحال غالب آئے اس وقت یہ تاتاری اور انہوں نے قتل عام کیا اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے کہ جس میں بارہ لاکھ نفوس مارے گئے نہ چرند بچا نہ پرندہ بچا نہ پانی بچا نہ سبزہ بچا کوئی چیز نہیں بچا یہ موقع وہ ہے یہ منزل وہ ہے جہاں پر بزاعت ہو جانی چاہیے کہ اسی بات کے بارے میں آپ نے بشارت فرمائی تھی اسی بات کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا اپنے موریدین کو ایک فتنہ مشرق سے نکلے گا جو مغرب تک ہے میں اس کو اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں یہ وہی فتنہ تھا جس کی خبر حضرت شیخ نجم الدین نے پہلے دے دی تھی کہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے جو روح زمین پر نہیں آئی ہوگی آپ کے خلافہ نے کہا کہ آپ بھی سیف مقام پر چلیئے آپ نے فرمایا کہ میں یہی پر رہوں گا شہادت میری مقدر ہوگی تو پھر کہا کہ آپ دعا کیجئے فتنہ ٹل جائے آپ نے فرمایا یہ قضاء مبرم ہے یہ خدا کا فیصلہ ہو چکا اس کے بارے میں تو کچھ وہاں سے خلافہ نکل کر چلیئے بلکہ آپ نے بھی فرما جیئے تھا میری شہادت بھی یہی ہوگی یہی ہوگی آپ نے پہلے بتا دیا اور آپ وہاں پہ موجود رہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چنگیزیوں نے دریائے آموں کا رخ موڑا بارہ لاکھ لوگوں کو مارنے کے بعد اور وہاں سے یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور دوبارہ کئی اور یہ بسایا گیا یہ شہر وہاں پانچ مہینے پہلے بارہ لاکھ لوگ رہتے تھے اور پانچ مہینے بعد وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اچھا جو چنگیز خان کی اولاد تھی ان کو شیخ نجم الدین کبرا کے بارے میں پتا تھا کہ یہ باقرامت بذرگ یہاں پر انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ہم آپ کو امان دیتے ہیں اس وقت آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ سکون میں رہا ہوں مسیبت میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا میں اپنے مریدین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کہا دس لوگوں کو لے کے نکل جاؤ پھر آفر کی سو لوگوں کو لے کے نکل جاؤ پھر آفر کی ہزار لوگوں کو لے کے نکل جاؤ آپ نے فرمایا نہیں میں کسی صورت میں یہاں سے نہیں نکلوں گا اور پھر جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے وہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ آپ ہاتھ میں تھیلی لے کے پتھر جمع کر کے تاتاریوں کے خلاف نکلے اور پتھر سے لے رہے ہیں پھر بدر کی یاد آپ نے تازہ کی اور جو نیزہ آپ کے سینے میں تیر اتارا گیا وہ آپ نے نکالا اور یوں آسمان کی طرف آپ نے پھینکا اور پھر دشمن کا ایک فوجی تھا اس کے پاس آپ گئے اس کا جو علم تھا وہ آپ نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اتنی مضبوطی سے اس علم کو پکڑا ہے کہ بعد میں دس لوگ بھی اس پرچم کو ہاتھ سے نکالنا چاہتے تھے لیکن نکال نہیں سکے ہیں شہادت آپ کی ہو چکی تھی آپ کے خلیفہ ہیں بہاودین یہ وہ بہاودین ہیں جن کے بیٹے تھے مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا اس لمحے کے بارے میں اور ایک ہاتھ میں علم تھاما ہوا ہونا تو وہ کوئی ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا یہ وہ تھے اور پھر ان کے خلافہ جو یہاں سے نکل گئے تھے خاص بات یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ کعبے کو جو ہے وہ پاس بام کیسے لیلے پاس بام مل گئے کعبے کو یہ وہ موقع آ رہا ہے شیخ سعد الدین حموی جو آپ کے خلیفہ تھے ان کے ہاتھ پہ غازان خان جو تاتاریوں کے آگے نسل سے تھا وہ مسلمان ہوا برکہ خان مسلمان ہوا برکہ خان کے مسلمان ہونے کا اتنا بڑا جنید بھائی فرق پڑا ہے کہ سارے تاتاریوں نے سب کچھ تحس نحس کرنے کے بعد مکہ مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تھا برکہ خان خود چنگیز خان کا پوتا ہے وہ مسلمان ہوا اور اس نے مسلمان ہو کے اپنے ہی پھر چنگیزیوں کے سامنے دیوار بن کے تھڑا ہوا اور اسی کی وجہ سے پھر مکہ محفوظ ہوا اسی کی وجہ سے مدینہ محفوظ ہوا اسی کی وجہ سے پھر مسلمان جو ہے وہ منگولوں کو اور تاتاریوں کو ہرا سکے یہ نجم الدین کبرا کا فیض تھا کہ کسی لڑی سے نکل کے مولا روم کو پیدا کیا کسی نسل سے نکل کے برکہ خان کو پیدا کیا اور کسی خلیفہ سے نکل کے غازان خان کو پیدا کیا اور ایک مرد مجاہد اس کا فیض اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں ایسے جاری ہے آج جو سلسلہ اشرفیہ ہے یہ قبرویہ کی شاق ہے اور آج جتنے بڑے بڑے سلسلے سہروردیہ سلسلے کے بعد ہیں وہ سب حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وسلم شبانہ جزاکر آپ کی نواب آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت بڑی حسین گفتگ رہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے